ایک مرتبہ پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ آرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ آرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے آرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مزاک اڑاتے ہیں سیدے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے عرض کیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے عرض کیا کہ بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا اور مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی آپ نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متقبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالہو نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس آرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے آرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے لے گا عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے اپنے امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوش خبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے ٹھوکر میں زمانہ ہے ٹھوکر میں زمانہ ہے ہم چینے ٹھوکر میں زمانہ ہے ٹھ box rule